دوستو بہت زیادہ رومرز چل رہی ہیں کہ خدا اور محبت سیزن فور جلد ہی آنے والا ہے دوستو اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ جاننے کے لیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو انٹک دیکھئے گا فرینڈز یہ بات تو تیہ ہے کہ ڈراما سیجل خدا اور محبت سیزن فور کی شوٹنگ ہو چکی اور یہ جلد ہی ہرپل جیو پر آنئر کر دیا جائے گا دوستو سیزن ون اور سیزن ٹو میں عمران عباس نکوی نے اپنی اداکاری کے جہر دکھائے اور جبکہ سیزن ٹری میں فیروز خان نے اپنی اداکاری سے بہت سارے لوگوں کے دل جید لیے اور اب سیزن فور میں کوئی اور اداکار اپنی اداکاری کے جہر دکھائے گا دوستو عمران عباس نکوی سے ایک انٹریو کے دوران پوچھا گیا کہ خدا اور محبت سیزن فور میں کون سی اداکار بیسٹ رہیں گے کیونکہ عمران عباس نکوی نے سیزن ون اور سیزن ٹو میں لیڈ رول پلے کیے عمران عباس نکوی نے یہ بات ریویل کی کہ سیزن فور میں کوئی اور اداکار نہیں بلکہ ہرپل جیو کے پروڈیوسر عبداللہ قادوانی کے بیٹے حارون قادوانی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائیں گے دوستو حارون قادوانی بھی بہت اچھی اداکار ہے اور ان کی اداکاری بھی بہت کمال کی ہے حب سوک کہ حارون قادوانی سیزن فور میں کمال کی اداکاری کریں اور بہت سارے لوگوں کا دل بھی جیت لیں عمران عباس نے بھی حارون قادوانی کو کافی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہوئے کہا کہ بہت اچھا اداکار ہے اور مجھے امید ہے کہ سیزن فور میں بہت ہی اچھی اداکاری کرے گا بہت سارے لوگ سیزن فور کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں دوستو ابھی یہ بات تو تیہ نہیں پائی کہ پہلے کونسا ڈراما چلایا جائے گا تیرے بن سیزن ٹو یا پھر خدا اور محبت سیزن فور یہ بات عبداللہ قادوانی نے ویورز پر چھوڑ دی ہے جس ڈرامے کی ووٹنگ زیادہ ہوگی وہ ڈراما پہلے چلا دیا جائے گا سو خدا اور محبت سیزن فور کافی زیادہ اچھا ہونے والا ہے ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ نئے اداکاروں کے ساتھ خدا اور محبت سیزن فور ایک بار پھر ریکارڈ بریکنگ ڈراما بن جائے گا دوستو آپ لوگ اس ڈراما سیریل کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کومنٹ سیشن میں لازمی بتائیے گا اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ پہلے کونسا ڈراما چلایا جائے تیرے بن سیزن ٹو یا پھر خدا اور محبت سیزن فور کومنٹ سیشن میں لازمی مینشن کیجئے گا سو فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا محت بھولیے گا ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ